کہ جتنے ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں برشمول اس فیملی کے جو متاثرہ فیملی ہے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں وہ جو اموات ہوئیں وہ گیارہ پاکستانیوں کی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا دالت ہندو کمیونٹی کے ساتھ تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری کوششوں کے باوجود جس قسم کا تعاون ہمیں درکار تھا وہ ہمیں ہندوستان سے نہیں ملا جو معلومات ہم ان سے مانگنا چاہتے تھے اور مانگتے ہیں وہ ہمیں اس تفصیل میں نہ بتاتے ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ رازداری ہے کوئی پردہ پوشی ہے اور وہ حقائق کو صحیح ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ شاید جب حقائق ظاہر ہوتے ہیں تو وہ بے نکاب ہوتے ہیں آپ کی جو کوشش ہے یہ جائز ہے آپ کا جو دھرنا تھا اسی طرح کا تذہب ہے وہ کچھ اور پوشی ہے جن ساتھ ہوئی نہیں اجتظر کیانے کیولا رام کے خبر کبھر کو высکا ہے کہ اکر نکھ بڑے پڑے 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 موسیقی 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 آپ لوگوں کا تعاون رہا ہے میں خود آپ سے واقع وشلی ہوں کہ میں نے خود آپ کے علاقے میں الیکشن لڑا ہے مجھے بے پناہ ہندو کمیونٹی کے جس میں بھیل قوم ہے جس میں مینگوار ہیں جس میں کولی ہیں جس میں مختلف اقوام کے ہندو ہیں انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا مجھے ووٹ دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ بھی اور حکومتی طور پہ بھی میرا فرض ہے کہ ہم آپ کی آواز اٹھائیں اور انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے آپ ہائی کمیشن کے سامنے دینا چاہتے ہیں آپ جس کورٹ کو اپروچ کرنا چاہیں گے ڈاک صاحب میں آپ کو اور آپ کی وسادت سے پوری کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور یہ تکلیف آپ کی اکیلی نہیں ہے یہ پاکستان کی تکلیف ہے کیونکہ وہ پاکستانی تھے اور ہمیں ہر انسانی جان کی قدر ہے میں مجھے آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے بھی نشان دہی کی کہ جب سپریم کورٹ نے ایک مندر کو ایک آستانے کو جب نقصان پہنچایا گیا تو انہوں نے فوری نوٹس لیا اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا انشاءاللہ بہتر طریقے سے جیسے ہم نے گردوارہ جو اپنا ہے کرتارپور کا جو ہم نے دوبارہ استوار کیا ہے وہ آج پوری سکھ کیمیلٹی ریکنائز کرتی ہے پہلے سے کہیں بہتر ہے انشاءاللہ یہ جو آپ کی جو ایک آپ کا آستانہ تھا وہ دوبارہ تعمیر ہوگا اور اشارہ پہلے سے بہتر ہوگا بلکل ہماری طرف سے آپ کو کھلا پیغام ہے آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ یقیناً محسوس نہ کیجئے اور نہیں ہوں گے ہم آپ کو ہمارے آئین کے مطابق ہمارے دین کے مطابق جو آپ کے حقوق ہے ان کا تحفظ آپ کو پورا ملے گا اور آپ کی آواز ہم ہر فورم پر اٹھائیں گے سر پاکستان آئی سجائے میں جا سکتا ہے عالمی عدالت انصاف میں پاکستان جا سکتا ہے اس معاملے کو لے گا دیکھئے سب کو اگزیمن کیا جائے گا ہر پہلو کو اگزیمن کیا جائے گا مقصد یہ ہے ایک دادرسی ہونا یہ ان کی تکلیف ہے اور اس تکلیف کو حل ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کی اپنے دھرم کی روایات کے مطابق جب چیزیں پوری نہیں ہوتی ان کو وہ سکون نہیں ملے گا جو کہ کلبی سکون ان کو ملنا چاہیے تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی مرشی صاحب بائی لیٹرل سطح پہ ہمارا فان ہمارے جو ہائی کمیشن ہے تہلی میں وہ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہے انڈیا اور انڈیا کی طرح سے کیا جواب آ رہا ہے کے ساتھ دیکھئے ہمارا ہائی کمیشن تو ٹیک اپ کر رہا ہے اور پوری تگو دو کر رہا ہے لیکن ہندوستان جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان اس میں کوئی صحیح پکڑائی نہیں دے رہا کوئی صحیح جواب نہیں دے رہا وہ آئیں بائیں شائع کرتا ہے کوئی صحیح بتاتا نہیں ہے اور جیسے یہ ابھی خاتون کہہ رہی ہی تھی کہ لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا جو کیس ہے وہ اس کا جنہوں گھلیا بگڑ جائے اچھا شاہ صاحب انڈیا جو ہے اپنی انٹرنیشنل اوبلگیشن جو ہیں وہ پوری نہیں کر رہا آپ کیا کیسے دیکھتے کس طرح کی روک سٹیٹ کے بردے جاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگر جو ان کے اقدامات ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو نئے انکشاف ہوا ہے جو ارناب گو سوامی کی گفتگو ہوئی ہے اور وہ جو ساری جو واتس ایپ گفتگو سامنے آئی ہے جو جو ٹرانسکرپس سامنے آئے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوا کہ کس طرح ایک حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے چالیس سپاہی مروا دیئے اور پھر ان کی موت پر افسوس کی بجائے وہ خوشی کا ازار کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری الیکشن کی جیت جو ہے وہ بلکل یقینی ہو گئی ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو ہم نے یہاں چودہ تاریخ کو ایک دوسیر پیش کیا اس میں ہم نے جو شواہد پیش کیے وہ شواہد اس بات کی این وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان میں دہشت گردی کی پوش پناہی کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی اس انفو لیب یورپین یونین کیا ابھی میرے پاس یورپین یونین کے سارے انبیسٹرز آئے ہوئے تھے میں نے ان سے بھی شیئر کیا کہ کس طرح اس نے سارے انکشافات کیے ہیں کہ جالی انجیوز کے ذریعے جالی ویب سائٹس کے ذریعے جالی پالیمانی گروپز کے ذریعے وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے پوری ایک بین الاقوامی انہوں نے ایک کیمپین رائج کی ہے کس طرح وہ اپنا ایک جالی اکس دنیا کا سامنے اجاگر کرتے ہیں لیکن اصلی چہرہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بے نکاب ہو رہا ہے اور ہوگا اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ مودی کی بھارت کی جو ریاستی جیشنگردی ہے کشمیریوں پر آپ دیکھ رہے ہیں اب تو اس کے خود بھارت میں کوئی اقلیت جو محفوظ نہیں ہے ایک طرف مودی کی ریاستی جیشنگردی ہے لیکن دوسری طرف جو اقوام متحدہ ہے عالمی دارے ہیں وہ ہمیں اندے گنگے بہرے نظر آتے ہیں تو کیا کہیں گے اور آپ مطالبہ کیا کریں گے ان سے دیکھ یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر فورم پر اقوام متحدہ کا فورم ہے سلامتی کاؤنسل کا فورم ہے اپنا پارلمنٹس ہیں یورپین یونین کی پارلمنٹ ہے ہافس آف کومنز ہے یو ایس کانگرس ہے جہاں جہاں ڈیموکرسیز ہیں وہاں جہاں جہاں ہمارا ڈائیسپورا موجود ہے ان سب کو ہم آہ موبیلائز کریں آہ انٹرنیشنل میڈیا ہے پریس ہے تھنگ ٹانکس ہیں ہم ان سے انگیج کریں اور اپنا نکتہ نظر پیش کریں میری رائے میں آپ اپنا نکتہ نظر جو حقائق پر مبنی ہوگا جب پیش کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن انہیں حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا اور انشاءاللہ وہ ہوں گے ٹانکیو جیسے شکریہ